نحمدہ ونسلیہ رسول کریم امام آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے رمضان کا مہینہ اچھا گزر رہا ہے اور بخشت کا سبب جو ہے نا تمام لوگ اچھیب کرنے کے چکروں میں ہیں اللہ سب کو تاندرست دے دے آج ایک خاص عمل ستائیسویں شب کا جو ہے نا خاص ایک عمل جو ہے نا آپ لوگوں کے نا حوالے کرنے لگاؤں جو میرا معمول ہے جو میرا پریکٹیکل ہے اور جسے میں نے بے انتہا عزت بائی اللہ کا کلام ہے کوشش کریے تمام دوست کوئی ساتھی کٹھے ہو جائیں کیونکہ آٹو پروٹین میں بیٹھ رہا ہوں رمضان میں میں کام بام درہ کم جو رمضان کا حق ہے کوشش کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کے فرض کیے ہوئے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس کی بندگی کر کے پورا کرلوں تو ضرور پڑھیں کسرت سے صدقہ خیرات زکاة خدرانہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو میں نے چار چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں لوگ کام ذرا بیان کرتے ہیں یہ چیزیں ان میں فر کر کے وارکم السلام عامر خان بہت شکریہ تھانکیو ملک آصف صاحب بہت شکریہ تھانکیو میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے ایک صدقہ ہے میں روحانی و جسمانی امراض ان کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ یا ایک عمل بتانے والا ہوں کل کی رات جو بندہ یہ عمل کرے گا وہ اس کا عامل بن جائے گا اور کن کن چیزوں پہ روحانی چیزوں پہ ایون کے جادو ہے جنات ہے اس کے لیے ایک مجرب چیز میں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ علم ہے قرآن کا علم ہے اور اس کے علاوہ گرمی کی جتنی بھی مل بیماریاں ہیں بخار ہے گرمی کا بخار کالا جرکان ہے اس کے علاوہ کینسر تک کا یہ مجرب علاج ہے رمضان کی بات ہے رمضان میں بات کر رہا ہوں اس پہ توجہ بھی کریے غور بھی کریے شیئر کریے یہ ساتھی کام ہے ابھی سولہ سترہ ساتھی ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ پشیر میری زیادہ ہو لیکن یہ جو عمل بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ عمل زیادہ سے زیادہ لوگ کریں اور فائدہ پائیں چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ جنات کے لیے گرمی کا بخار ہے اس کے لیے کینسر کے لیے کالے یرکان کے لیے یہ مجرب دم ہے یہ آیت کونسی ہے آیت آپ کے سامنے پڑھ کے حوالہ دے دیتا ہوں خود تلاش کر لی دیگا پتہ چال دے گا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو حکم ہوا کہ آگ کو کہا گیا کہ گلزار ہو جائے رہت والی ہو جائے سکون والی ہو جائے تو وہی آیت ہے آیت پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اور پھر ترطیب بتا دوں گا کہ آپ نے دم کیسے کرنا ہے یا اس کا عمل پورا کرنا ہے کیسے کرنا ہے جی صدام شاہ صاحب بہت شکریہ شاہ جی بہت مہربانی سدام شاہ صاحب بہی ہیں جو میرے پاس چاند دن پہلے ان کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی بہت پیارے بچے ہیں بہت پیارے سید ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو رہت دے سکون دے اور بلندیاں آتا کرے یہ ایک کلبی بندے روح والے بندے ہیں اچھا جی آیت کونسی ہے آیت ہے آپ جب بھی اس کو پڑھیں گے پہلے درودِ ابراہیمی اور آخر میں درودِ ابراہیمی پڑھیں گے اس کا ہم نے عمل کیسے کرنا ہے آسان سا کام ہے اپنی ترابی صاحب پھارہ ہوئے مسجد میں بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں مسلحے میں بیٹھے ہیں کل رات کو ستائیسویں کی رات شب جو ہے اس میں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں پہلے آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھا پھر تصویر پہ آپ نے 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے کل نا ینارکونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم یہ آپ ترطیب سے پڑھیں گے اور تصور اللہ کے گھر کا رکھیں جو شکل ہے شبیح ہے یہ اللہ کے گھر کی رکھیں گے آپ نے 101 مرتبہ سے پڑھا لاسٹ پہ پھر درودِ ابراہیمی پڑھ لیا انشاءاللہ بفضل اللہ انشاءاللہ آپ عمل ہو گئے عمل بننے کے بعد اس آیت کے عامل ہیں آپ آگ کی جتنی بھی مرضے ہیں گرمی کی جتنی بھی مرضے ہیں نار کی جتنی بھی امراض ہیں اس پہ بلا جھجک استعمال کرے اور انشاءاللہ اللہ عزت و توقیر سے نوازے گا جب آپ نے یہ عمل پورا کر لیا پھر شکرانے کے دو نفل پڑھیں گے آپ شکرانے کے دو نفل ادا کیجئے اس کے بعد آپ سو جائیے عبادت کریے یہ آپ کا معاملہ ہے پھر آپ عامل ہو گئے آپ دم کیسے اس کا کرنا ہے صدقہ دینا ہو تو بہتر ہے آپ کسی بھی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ دیں گے تو اور افضل ہے آپ دم کیسے کرنا ہے دم کی ترطیب کیا ہے اس کو اکیس مرتبہ پڑھیں گے اول آخر درودِ ابراہیمی کسی مریض کو دم کرنا ہے کینسر کا دم کرنا ہے یرکان کا کرنا ہے اس کو کر کے چیک تو کریں اللہ کو کم ہے اور اللہ کا فرمان ہے میری باتیں نہیں آپ اکیس مرتبہ پڑھیں گے اول آخر درودِ ابراہیمی تین پھوکیں مانیں گے چاہے پانی دم کر کے دیجئے چاہے مریض کو ڈریکٹ دم کریے یہ ان کے فون پہ بھی یہ تصور کر کے دم کیا جا سکتا ہے اللہ راحت دینے والا ہے اللہ سکون دینے والا ہے اس دم کو زیادہ سے زیادہ اس میرے عمل کو آپ لوگ کی ڈیوٹی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے تاکہ کل رات تک یہ ویڈیو وائرل کافی ساری ہو جائے تاکہ دوست دوست اب آپ جتنے بھی ہیں یہاں بیٹھے ہیں فورم میں بیٹھے ہیں اب تو پوری دنیا کا جو روزے کا ٹائم ہے آج فورم میں بھی یوکے میں یا کینیڈا میں یا شنجین میں اس کے علاوہ میڈلیسٹ میں بھی آج میرے خیال میں چھبیسویں معاملہ چل دائے کل یہ عمل کر سکتے ہیں بہترین عمل ہے دوسروں کو بتائیے صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریے کافی ساری باتیں ہوگی جن دوستوں کو جن دوستوں کو میں والیکم السلام نہیں کیسا کھا ان کی محبتیں ان کے دلوں میں جو میری قدر ہے میں اس کا مشکور ہوں بہت مہربانی وما علینا والیکم السلام صدام صاحب صاحب شاہر جی بہت سکریہ انشاءاللہ ان دنوں نہیں انشاءاللہ کل پرسو چوت جو ہے نا تھوڑا تھوڑا بیٹھنا شروع کریں گے تمام آپ نے اپنے مسائل جو ہے نا لکھ کے سینڈ کریے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یا بہتر یہ جن کے پشیدہ مراز ہوتے ہیں وہ مجھے مسینجر پر جو ہے نا اپنا پیغام بیجے مسینجر میں خود دیکھتا ہوں بہت سکریہ وما علینا اللہ بلاغ ممین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ